کہ جو گیارہ تاریخ کی جو پیٹیشنز کی ہیرنگ ہے وہ ایک مقصود ہیرنگ ہے فور جو پیٹیشن وہاں وان زیرو نائن نائن کے تحت دائر ہے اس میں شاہ فیصل جو یا ایک دفعہ کچھ زمانے میں لیڈری چمکاتے تھے اور آج وہ رہے ہیں اپنے اس میں کیا کہتے ہیں واپس سیول سروس میں ان کی پیٹیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چھے پیٹیشنز اور ہیں اب چونکہ وہ سرکاری ملازم ہیں سو انہوں نے ویڈرال کی اپیل کیا کہ میں اپنی جو پیٹیشن ہے میں اس کو ویڈرال کرنا چاہتا ہوں یہ معاملہ ہے جہاں تک تین سو ستھر کا ایشو ہے جو ہم لوگ سب کی پیٹیشنز وہاں پہ ہیں جو مین پیٹیشنز ہیں اس کا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے اور ایک بات دوسری میں آج یہ بھی کہوں یہ آج Honorable Supreme Court of India کا ٹیسٹ ہے یہ ان کا امتحان ہے پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے پوری ورلڈ کی جوڈیشری دیکھ رہی ہے کہ تین سو ستھر کے معاملے میں وہ کیا کریں گے یہ ان کا امتحان ہے ان کو Constitution of India کو uphold رکھنا ہے کیونکہ Constitution of India سے ہی تین سو ستھر آیا ہے آپ نے پانچ اگز 2019 کو ایک بلنڈر کر دیا ایک disaster کر دیا اس کا کیا مطلب ہے تین سو ستھر آج بھی اسی طرح موجود ہے ہندوستان کے آئین میں جس طرح پانچ اگز 2019 کو تھا اب آپ کو ہم پورے یہاں کے جیسا میں ماننیہ Supreme Court سے دوبارہ اپیل کروں گا کہ ماننیہ Supreme Court آپ نے آج ایک application کے لیے وقت دیا ہے ہاں جی ہم اس کو سنیں گے کہ اس کو withdraw کرنا ہے نہیں کر رہا ہے اسی طرح آپ تین سو ستھر کے case کو کھولیں جو آپ کے پاس پیچھلے چار سال سے پڑھا ہوا ہے جمہو کشمیر اور لڈاک کے لوگ دیکھ رہے ہیں ٹک ٹکی باندھ کے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ماننیہ Supreme Court will uphold the constitution of this country اور وہ justice دیں گے جمہو کشمیر اور لڈاک کے عوام کو